السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو ہمارے حضرت جی مولانا ساس صاحب ہمارے حضرت جی کے ملفوزات واقعی میں بھی کبھی کبھی حضرت جی کے ملفوزات میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں حضرت جی کے بیانات سنتا ہوں تو دل کے اندر سے یہ صدا نکلتی ہے واقعی میں بھی ہم نے جن کو اپنا امیر جن کو اپنا ذمہ دار مانا ہے جن کی تابداری میں ہم چل رہے ہیں ہمارا یہ فیصلہ غلط نہیں ہے اور یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہم کو ان کے ساتھ میں جوڑ دیا ابھی حضرت جی کا ایک ملفوز ہے انشاءاللہ ہم اس کی تشریح اور وضاحت کر کے آپ کو بتائیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ سننے کے بعد آپ خود بھی دو رکعہ شکرانہ نماز پڑھوں گے اور یہ سوچوں گے کہ اے اللہ ایسے انسان کی عمارت میں تو نے ہم کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کا دل سمندروں سے زیادہ بڑا ہے وسی ہے حضرت جی فرماتے ہیں لوگ کسی کے عائب کو دیکھ کر جلدی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں حالانکہ فرشتے بھی گناہ لکھنے میں اس وقت تک تاخیر کرتے ہیں جب تک نیکی لکھنے والا فرشتہ اجازت نہ دے دیں اب دیکھو حضرت جی کا یہ جو ملفوز ہے کہ کسی کے عائب کو دیکھ کر جلدی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں عائب کو دیکھ کر لیکن آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے اس میں وہ عائب ہے ہی نہیں تو بھی اپنے دل سے وہ عائب پیدا کریں گے اور لوگوں کو بتاتے پھریں گے جبکہ تو وہ فرشتوں کی یہ صفت لکھی ہے کہ جن فرشتوں کی یہ ذمہ داری ہے ڈیوٹی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ لکھے انہوں نے بھی ابھی تک اپنے دفتر کے اندر اس کے گناہ کو لکھا نہیں ہے اس سے پہلے ہی یہ لوگ وہ عائب جو نہیں ہیں وہ اس کے اوپر تحمت لگا کر بہتان لگا کر اس کی غیبتوں میں چغلیوں میں اور برائیوں میں لگے ہوئے ہیں اس زمانے میں میرے محترم دوستو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی خبیص ترین عمل ہے کہ کسی ایمان کی ایمان والے کی برائیاں بیان کرنا اس کی غیبتیں کرنا چغلیاں کرنا اور لوگوں کے پاس ایسا گشت کرتے کرتے بعض لوگ تو بیچارے ایسے ہیں وہ فطرت سے مجبور ہے سوائے غیبت کے یعنی ان کا مو کھلا کہ سوائے غیبت کے بہتان کے چغلیوں کے اور تحمتوں کے آپ کو دوسرا کچھ سننے کے لیے نہیں ملیں گا اور ایسی حرکتیں کرنے والے یعنی غیبت کرنے والے چغلیاں کرنے والے بہتان لگانے والے اور تحمت لگانے والے ان میں آپ کو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ملیں گی ماشاءاللہ جن کی جو ظاہری وضا قطع ہے جبا بھی ہے ان کے پاس میں اور ظاہری وضا قطع سے وہ دیندار بھی نظر آ رہے ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہے جو مسجدوں میں نماز پڑھانے والے ہیں تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ایک ایسا ایمام جس کا صبح سے شام تک کا مجغلا ہی غیبت کرنا ہے لوگوں پہ تحمتیں لگانا ہے بہتان لگانا ہے اور ایک ایک آدمی کو مل مل کے جو ہے برائی بیان کرنا ہے اس کے مسلح اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہوں گے یعنی مجھے آپ بتاؤ نہ ایک آدمی کا جو دل ہے دل پوری اس میں گندگی بھری ہوئی ہے گندگی نہ اس میں معرفت کا نور ہے دیکھو مجھے ایک ایمام کیسا ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس میں غیبت کے لیے چغلی کے لیے برائی حالانکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی برائی بھی بیان کیا تو وہ فوراں اس کو روک دیتا ہے بھئی یہاں پہ برائی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کیوں کہ اس کا کام ہوتا ہے امت کو بچانا لیکن جو خود جو خود غیبتوں میں چغلیوں میں بہتان میں لگا ہوا ہے مجھے آپ بتاؤ لوگوں کی کیا وہ رہبری یا رہنمائی کریں گا اور لوگوں کو کیا غیبت اور چغلیوں سے اور بہتان سے اور تحمت لگانے سے روکیں گا اللہ حفاظت فرمائیں اچھا ایسے جو لوگ ہیں نہ ایسے لوگ ماشاءاللہ جبا عبا تو ہے ساری چیزیں ہیں ظاہری وضا خطہ میں دیندار بھی ہے انہوں نے اس کو ایک خوبصورت نام دیا ہوا ہے مذاکرے کا نہیں نہیں ہم غیبت تھوڑی کر رہے ہم مذاکرہ کر رہے بولیں ہم غیبت تھوڑی کر رہے ہم مذاکرہ کر رہے تو میں نے ایک چیز دیکھا ہوں کہ یہ جنہوں نے اس کو مذاکرے کا نام دیئے ہوئے ہیں اللہ حفاظت فرمائیں محترم دوست تو دیکھو میں آپ کو نماز کی ایک خصوصیت بتاتا ہوں جو آدمی چالیس دن تک پورے دھیان سے توجہ سے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ کا دھیان لگا کر اس کے دل میں معرفت کا نور پیدا ہونا ہی ہونا ہے اس کے دل میں ولایت کا نور پیدا ہونا ہی ہونا ہے یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا نماز کو معمولی طاقت مست سمجھو آپ نماز کی جو طاقت ہے اس کو پہچانو کافی ہے نماز اور نماز کے اندر کے اوراد و وظائف دل میں معرفت اور ولایت کا نور پیدا ہونے کے لئے لیکن یہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں تیس سال سے اور چالیس سال سے اور پچاس سال سے نمازی ہے اس کے باوجود بھی اگر یہ خباستیں ان کے اندر ہیں یا بہت سے ایسے ہیں کہ خود اپنے آپ کو نماز کا پڑھانے والا سمجھتے ہیں اور پھر بھی ان کے اندر بھی اگر یہ ولایت کا اور معرفت کا جو نور نہیں پیدا ہوا وہ اس لیے نہیں پیدا ہوا کیونکہ نور جو ہے نور وہ تو نور ہے تو وہ نور آئیسی جگہ پہ کہاں سے پیدا ہوں گا جہاں پہ پہلے سے خباست بھری ہوئی ہے قلازت بھری ہوئی ہے گندگی بھری ہوئی ہے میرے محترم دوستو میں آپ تمام لوگوں کو اسی لیے یہ جو حضرت جی کا ملفوظ ہے کہ لوگ کسی کے عیب کو دیکھ کر جلدی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں یعنی جتنا زیادہ ہم لوگوں کو بتائیں گے ایک ایک کو مل کر بیان کریں گے اور لوگوں کے سامنے جو ہے جتنا زیادہ ہم سنائیں گے مطلب لوگ جو ہے نا اس کو بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں میں نے ایسے ہی لوگوں کا جن کو بہت غیبتوں کی چغلیوں کی بہتان کی عادت تھی ایک تو ایسے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد میں ہارٹ کے شوگر کے بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن کے مریض اور پیشنڈ بنتے ہیں اور اس کے بعد ایڈیاں رگڑ رگڑ کر ایسی موت مرتے ہیں ابھی میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو اللہ حفاظت فرمائے تو یہ خالی ایک بیماری نہیں ہے یہ یعنی دل کی بیماری نہیں ہے بلکہ جسمانی بیماری بھی ہے یہ اس سے جسمانی بھی بیماریاں ایسی خویس عادتوں سے لوگوں کو ہو جاتی ہے اور پھر ایسی عبرتناک موت ہوتی ہے اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو تو اس لیے جتنے لوگ حضرت جی کو اپنا امیر مانتے ہیں بڑا مانتے ہیں حضرت جی کی تابداری میں چل رہے ہیں تو ہمارے حضرت جی کے جو بیانہ جو ملفوظ وغیرہ ہے واقعے میں بھی وہ انسان کے دل میں ایک ایمان والے کی عظمت عزت اور محبت کو پیدا کرنے والے ہیں حضرت جی کی جو باتیں ہیں معمولی نہیں ہیں تو اس لیے جو لوگ حضرت جی کے ملفوظات پر عمل کرنے والے ہیں یہ جملے کو آپ نے اپنے پاس بان کے رکھنا چاہیے کہ کوئی اگر آپ کے پاس آ کر کسی کا عائب بھی بیان کرے اس کے موہ کو فوراں بن کرو ضرورت نہیں ہے وہ اللہ بھائی ہاں بیان کرنے گی یہ ایک مومین کی صفت ہوتی ہے دیکھو میں آپ کو بتاؤں مجھے جو تیس تیس چالیس چالیس سال پرانی باتیں یاد رہتی ہے میں جو اپنے بیانات میں ان کے بیان میں سنا تھا ان کے بیان میں جیسے میں بعض اوقات بتاتا ہوں یہ جو قاری عبد الرشید صاحب اجمیری ہے ان کے والد حضرت مولانا رضا احمد اجمیری رحمت اللہ علیہ مجھے ان کے ایک ایک بیان یاد ہے مجھے انہوں نے کس بیان میں کیا حدیثیں سنائے تھے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خیبر کے فتح کا واقعہ مجھے ان کے چار بیان میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے سنا ہوں مجھے چاروں بیانوں کے چاروں واقعات چاروں حدیثیں آج تک یاد ہے اچھی طرح سے تو اس کا ریزن کیا ہے یہ سب باتیں کیوں یاد رہتی ہے کیونکہ جب انسان اپنے دل کو اپنے کانوں کو اپنے آپ کو جو ہے نا غیبت سے چغلیوں سے بہتان سے یہ ساری خباستوں گندگیوں سے دور رکھتا ہے اللہ تعالی دل میں یہ ساری چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا فائدہ میں اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت جی کے ایسے ملفوظات پہ ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے کسی کے عائب سے کسی کے نقص سے کسی کی برائی ہمارے پاس گنجائشی نہیں ہے بھائی برائی سننے کے لیے وہ جانے اس کا عمل جانے اس کا اللہ جانے میں ایسی سوچ رکھتا ہوں اس لیے الحمدللہ میرا دل بھی اتنا مطمئن رہتا ہے اور اسی لیے اتنی پرانی پرانی باتیں مجھے یاد رہتی ہے اللہ کا کروڑ و درجہ کرم ہے فضل ہے احسان ہے اگر آپ بھی اس ملفوظ کے اوپر عمل کروں گے حضرت جی والے یہ اپنا کامی نہیں ہے اپنے دل کو آپ محفوظ رکھو محفوظ قیبتوں سے چغلیوں سے بہتان سے برائیوں سے تحمتوں سے میں آپ کو گیرانٹیڈ کہتا ہوں گیرانٹیڈ چالیس دن میں صرف نماز کی برکت سے آپ کے دل میں ولایت اور معرفت کا نور نہیں پیدا ہوا اس کے بعد آپ مجھے بتائیے انشاءاللہ حضرت جی کے ایسے ملفوظات کی تشریح اور وضاحت کا سلسلہ کنٹینیو جاری رہے گا اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ